ایک بار پھر سے خوش رامدید کہتے ہیں ایک کاغذ ٹوائے کر گی میری طرف یہ خرقان عباسی صاحب کا بیان ہے جی خرقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں یہ تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی اور میں اس کا حصہ بننے پر معافی چاہتا ہوں میرے خیال سے شرم آنی چاہیے خرقان عباسی صاحب کو یہ بیان دیتے ہوئے وہ اپنے ہلکے سے الیکشن آر گئے تھے آپ کی اطلاع کے لیے پی ٹی آئی کی کانڈڈیٹ کے ہاتھ ہوں ان کو پرائم سٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت لندن سے بیٹھ کے اکومنڈیٹ کرایا حمزہ شباز شریف کی چھوڑی سیٹ کے اوپر ان کا دوبارہ الیکشن کروایا گیا ڈیڑھ سال کے لیے انہوں نے ان کو پرائم سٹر بنیا تھا کیا حق کے نمک ادا کیا جناب سے عباسی صاحب نے مجھے تو بہت حیرت ہے اس کے اوپر شرم آنی چاہیے ان کو یہ کہنا بہت ضروری تھا آجائیے آپ کے سوال کی طرف جی گزاری یہ ہے کہ یہ ایک جب کسی مجرم کو سزا ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی سسرال نہیں گئے ہوئے ہیں جو جیل کو کہا جاتا ہے آپ کہہ دی ہیں آپ کو وہی سہولتیں ملیں گی جو جیل مینومل کے اندر حاصل ہیں جس طریقے سے وہاں رویہ اختیار کیا دو وکلا نے کل اٹھک جیل میں یہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے کسی خاندان کے بڑے کی جاگیر نہیں ہے یہ جیل ہے جیل کے ساتھ آپ نے وہ جو ہیڈ وارنٹ تھے عبرار خان صاحب آپ نے ان کی یونی فارم پھاڑ دی ہے یہ آپ کے ابے کا ملک نہیں ہے یہ یہاں کوئی نہ کوئی قانون اور کوئی نہ کوئی لاؤ ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے یہ سیکھنا پڑے گا ان کو کیونکہ انہوں نے بہت عالی حسین دور جو ہے وہ دیکھ لیا وہ بیٹ گیا اب وہ تو انٹرم گورنمنٹ آنے والی اس کے بعد الیکشن ہوں گے پتہ نہیں کون آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اب یہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا چیزیں بدل گئی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز have change so accordingly they should change their attitude آپ نے دیکھا عدالت کے اندر بھی آج جو بتمیزی ہوئی ہے جس قسم کی گتگو ہوئی ہے وہاں یہ عدالتی وقار کے منافع ہے چاہے وہ ججز کی طرف سے زیادتی ہے چاہے وہ وکیل کی طرف سے زیادتی ہے یہ چیزیں change ہونی چاہیے کم از کم عدالتیں جو ہیں ان کا جو وقار ہے اس کو ہمیں قائم رکھنے دینا چاہیے اس کے اندر اگر آپ مداخلت کریں گے تو ملک دنیا میں آپ دیکھ لیں ہماری ریٹنگ عدلیہ کے اعتبار سے کیا ہے ہم ایک سو تیسویں نمبر پہ ہیں اب کیا جہنم میں جائیں گے اس کے بعد تو میرے خیال سے آہ قانون کو اور جو آئین ہے اس کا اس کو آہ بلند رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے روئیوں میں تبدیلی کرنے جائیں گے بلقائی صاحب اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو آگاستریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں اس اس حوالے سے میرے خیال سے امریکہ کے روئیے کی تعریف کرنی چاہیے کہ ان کے وہ جو ملر صاحب ہیں انہوں نے دو تین پریس کانفرنسز میں اوپر نیچے وہ جو وفادار ہیں پی ٹی آئی کے جنرلسٹ انہوں نے سوال پوچھا تو تینوں مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے ایک ضروری یہ ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان میں ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں ہم ہم ہیومن رائٹ وائلیشن ہو اگر تو ہم اس پر بات کرتے ہیں یہی منڈٹ ایم یونائٹی نیشن کے پاس بھی ہے کہ اگر کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ ضرور اس کے اوپر آماز بلند کریں اس کے لئے بھی فورمز ہیں لیکن اگر ایک پروسس کے تحت کسی کو سزا ہوئی ہے کسی جرم کی تو اس کے اندر مداخلت کرنا میرا نہیں خیال کے منڈٹ ہے سیکٹری جنرل کا تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ جو حکومت ہے چاہے وہ اس وقت کی ہے آنے والی ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی احترام کریں قانون کا ضروری نہیں ہے کہ کسی سے سیاسی بدلہ لینے کے لیے اس کی تضلیل کی جائے اس کی تذیق کی جائے یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر رہے ہیں سابقہ پرائم منسٹر ہیں ان کو ان کا ڈیو ملنا چاہیے انہیں جو فسیلٹیز ان کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو دینی چاہیے لیکن وکلا کو بہرحال بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے چاہے وہ پرو ہیں چاہے وہ اگینسٹ ہیں تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پروگرم کی وساطت سے عدلیہ کو بھی کہ وہ اپنے یعنی جو ان کا اعترام ہے اس کا پاس رکھے بکلا سے بھی اور دوسرا یہ کہ جو چینجنگ ریالٹیز ہیں گراؤنڈ ریالٹیز اس کا ادراک کرتے ہوئے رویہوں میں ترمیم کرنی چاہیے صحیح ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں میرے خیال میں جو لوگ ریالٹیز ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے روائیوں میں جو تبدیلی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی پروگرم کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی بہت شکریہ بخائی صاحب کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرم کے ساتھ آپ سے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ